افریقی کہاوت ہے کہ بھیڑا اپنی ساری عمر بھیڑیے سے ڈرتے ہوئے گزار دیتی ہے اور آخر میں اسے چرواحہ ہی کھا جاتا ہے ایسا ہی کچھ بلوچستان عمومی پارٹی بی اے پی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ویسے تو سیاست کو ممکنات کا کھیل کہا جاتا ہے مگر پاکستانی سیاست کی چارڈ ڈھال ہی الگ ہے دوست کب دشمن اور دشمن کب دوست بن جائیں پتا ہی نہیں چلتا پیپلز پارٹی کل تک مسلم لیگ نون کے اتحادی اور شریع کے اقتدار تھے مگر آج بڑے حریف کے طور پر اوبر کر سامنے آئے ہیں بلوچستان عمومی پارٹی کو نون لیگ کے عقابرین حکارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے مگر آج وہی آنک کا تارہ بنے ہوئے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان عمومی پارٹی کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے جس طرح مسلم لیگ نون کو توڑ کر بی اے بھی بنائی گئی تھی ویسے ہی اب اس کو ختم کر کے مسلم لیگ نون کو مضبوط کیا جا رہا ہے کون جانے وقت نے مراہم کا کام کیا ہے یا پھر باہمی مفادات نے بچھڑے ہوں کو ملائیا ہے جب سے میاں نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے مسلم لیگ نون میں ملا جلال روچان ہے آدھی کیا دخوش اور آدھی مصطرب نظر آتی ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پہلی بار میاں نواز شریف کا جلسہ کرانے میں دکت پیش آئی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے خاص وزور لگایا گیا عوامی سطح پر میاں نواز شریف کو پذیرائی نہیں مل رہی جو ان کا خاص آ رہا ہے لوگ پی ڈی ایم جماعتوں سے بیزار ہیں اور پی ڈی ای کے چیئرمین سے امید لگائے بیٹھے ہیں مگر وہ بھی کیا کر سکتے ہیں کیونکہ الیکشن سے قبل ان کا جیل سے باہر آنا ممکن نظر نہیں آ رہا مسلم لیگ نون کو اس وقت تین بڑے چلنجز کا سامنا ہے سب سے بڑا چلنج یہ ہے کہ نون لیگ پر طاقتور حلقوں کی بی ٹیم کی چھاپ گہری ہوتی جا رہی ہیں اور عوام اس تاثر کو پسند نہیں کر رہے جس طرح میاں نواز شریف کی واپسی پر سرکاری سطح پر ان کا استقبال کیا گیا اور جس طرح اب انہیں رلیف مل رہا ہے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ ان کے معاملہ تیہ ہو چکے ہیں وہ اس وقت لادلے کے منصف پر فائز ہیں اس تاثر کو تقویت اس وقت ملتی ہے جب منظور نظر جماعت مسلم لیگ نون کی اتحادی بنتی دکھائی دیتی ہیں ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی ایک تاریخ رہی ہے اور ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ کبھی بھی اشارے کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہوتی انہیں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اتحادی بن جائیں تو وہ اس طرف چل پڑتی ہیں اور جب انہیں اشارہ کیا جاتا ہے کہ حکومت سے علیدہ ہو جائیں تو وہ حکومت گرانے میں قلیدی کردار ادا کرتی ہیں اب انہیں نون لیگ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یہ دونوں جماعتیں ایک بار پھر نون لیگ کے قریب آ چکی ہیں اور بلوچستان اور مامی پارٹی کے لوگ جوک در جوک مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرتے جا رہے ہیں کل تک مریم نواز کہا کرتی تھی کہ باپ اپنے باپ سے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کرتی یہ لوٹوں کی جماعت ہے اور لوٹوں کی جگہ واش روم میں ہوتی ہے مگر قسمت کا پھیر دیکھئے اب اسی جماعت کے بانی اور سابق وزیر علیہ پنجاب جام کمال اور ان کے ساتھیوں کو ملانے کیلئے میاں نواز شریف میاں شہواز شریف اور مریم نواز خود چل کر کوئٹہ گئے جام کمال اور ان کا خاندن پارٹیاں بدلنے کیلئے مشہور ہیں زیادہ دور مت چاہیں پرویز مشرف طور میں جام کمال کے والد جام یوسف کاف لیگ کی طرف سے بلوچستان کے وزیر علیہ بنے تھے اور جب کاف لیگ پر برا وقت آیا تو جام کمال نون لیگ میں شامل ہو گئے وہ میاں نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کی کابینہ میں وزیر بھی رہے اور جب نون لیگ کے اقتدار کا چراغ بوجھنے لگا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بلوچستان نے نون لیگ کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا اسی دوران بلوچستان راہنماؤں میں پارٹی بنائی گیا اور جام کمال اس کے بانی صدر بن گئے سب کو معلوم ہے کہ یہ جماعت کس طرح بنائی گئی تھی اور اب بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ کون جام کمال اور دوسرے بلوچستان راہنماؤں کو نون لیگ کی جانب دھکیل رہا ہے اگر کل کوئی استقاہ میں پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلی منٹیرین کے ساتھ بھی میاں نواز شریف اتحاد کر لیتے ہیں تو پھر اگر مگر کہ کوئی گنجائش بھی واقعی نہیں رہے گی کیونکہ یہ دون جماعتیں بھی منظور اندر جماعتوں کی فیرست میں شامل ہیں دوسرا بڑا مسئلہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کو درپیش ہے وہ اس جماعت کا بیانیاں ہیں پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں مقتدرہ کہ ہامی بیانی کا عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی نہیں ملتی اور نون لیگ اس وقت یہی بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں اگر مسلم لیگ نون کو عوامی مقبولیت حاصل کرنی ہے تو اپنے بیانی میں اسے توازن پیدا کرنا ہوگا ورنہ کشتی بھاور میں پھسی رہے گی اور کنارے کا راستہ سجائی نہیں دے گا اس زمین میں مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا چالنج شہباز حکومت کے معاشی میدان میں کارکرتکی ہے جس طرح پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت میں معیشت کی تواہیوی اور مہنگائی کا طفان آیا اس سے عام آدمی کی زندگی جیرن ہو چکی ہے کاروار بند ہو گئے اور بیروزگاری بڑی ہیں روپے کی بے قدری نے لوگوں کی قوت خرید کو بری طرح متاثر کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت پاتال میں گر گئی ہے اور میہ نواز شریف کی واپسی سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا اس کا حل نون لیگ کے زہمہ نے یہ نکالا ہے کہ شہباز حکومت ہی سے اظہار لا تعالی لکی کر دیا اور بیانیاں یہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو میہ نواز شریف کی حکومت سے کیا جائے شہباز حکومت اسان جے کی ہنڈیا تھی اس لیے اسے منسلوں لیگ نون کی حکومت نہیں کہا جا سکتا ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ بیانیاں کارگر ہوتا ہے یہ نہیں اور وام میں اس کو مقبولیت ملتی ہے یہ نہیں اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا مسلم لیگ نون کے لیے تیسرا بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے چیئرمین کی مقبولیت ہے جو ان کے جیل میں جانے کے بعد بھی کم نہیں ہو رہی میہ نواز شریف اس کا توڑ نکالنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے درینہ موقف سے یو ٹن لے لیا ہے پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی اور سندھ میں پیپل پارٹی کے خلاف بڑے انتخابی اتحاد کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں پنجاب میں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور الیکٹیبلز کے لیے بند دروازے کھول دی گئے ہیں یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کی جانب سے قرائے کے ایک سروے کے بعد کیا گیا ہارزلے سے الیکٹیبلز کو شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جا سکے خیبر پختون خواہ میں پرویز خٹک کی جماعت جی ایو آئی ہے این پی اور شیپ آگ گروپ کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ اس وقت پی ٹی آئی کا گھر تصور کیا جاتا ہے اس لیے متبادل تمام کوتوں کو اکھٹا کرنے کی صحیح کی جا رہی ہیں کراچی میں پیلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا توڑ ایم کی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے کیا گیا ہے جبکہ درونے سندھ میں جی ڈی اے اور کوم پرس جماعتوں کو یک جا ہو کر الیکشن لڑنے کی آفر کی گئی ہے بلوجستان میں بی اے پی کے ساتھ اتحاد کیا گیا ہے جبکہ میپ، عوامی نیشنل پارٹی، جی ایو آئی ایف اور مقامی سرداروں کو ساتھ ملا کر انتخاب لڑا جائے گا سوال یہ اٹھتا ہے کی یہ سب کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کی مقبولیت کا مقابلہ کر سکے گی یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کرنے سے ہر سوہ میں کچھ سیٹوں پر فائدہ ضرور ہوگا لیکن اگر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی اور اس کے پاس اچھے امید وار ہوئے تو یہ اتحاد رہیت کی دیوار ثابت ہوگا مسلم لیگ نون کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب پی ٹی آئی پوری قوت سے انتخابی میدان میں نہ اتر پائے